اسلام علیکم ویوورز میں ناصر حسین ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بھئیاز کرکٹ اوفیشل ویوورز چاند جینیون مصروفیات کے باعث کافی عرصے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور اب انشاءاللہ کرکٹ سٹیڈیمز کی رینویشن اپ ڈیٹس اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور کرکٹ سے جوڑی ہر خبر ہمارے اس چینل پر آپ کو بیک ٹو بیک ویڈیوز کے ساتھ ملتی رہے گی ویوورز آج کی اس ویڈیو میں اسلام آباد کرکٹ سٹیڈیم پر اب تک کی ہونے والی تمام تر لیٹس ڈیویلومنٹس اور اس حوالے سے دو دن پہلے چیئرمن پی سی بی رمید رجا صاحب نے ایک بہت بڑی پیش رفت کی ہے اس پیش رفت کی تمام تر تفصیلات صرف اس ویڈیو میں ویوورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کرکٹ سٹیڈیم کی منظوری گزشتہ گورمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کی تھی اس میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے دی تھی جس کے بعد سی ڈی اے کو زمین مختص کرنے اور الوکیشن کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ویوورز اس حوالے سے سی ڈی اے نے سیڈ پور اور مارگلا فوٹ ہیلز کی جگہ کا تیعن بھی کر لیا اور اس حوالے سے ہمیں کچھ سپیسیفکیشنز بھی بتائی گئی یہ منچن کیا گیا کہ ساٹھ ہزار کپیسٹی پر مستمل یہ سٹیڈیم جدید انفرسٹریکچر ہورٹیلز اور پیکٹس گراؤنز کے ساتھ ڈیر سال میں مکمل کر لیا جائے گا لیکن گورمنٹ کی تبدیلی کے بعد ویورز اس سٹیڈیم کی تعمیر اور پیش رکھ پر بلکل کام رک گیا ویورز اس چیز کو گزشتہ آرٹیکل میں جیو ٹی وی نے بھی منچن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گورمنٹ کی تبدیلی کے بعد اسلامباد کرکر سٹیڈیم کی کنسٹریکشن پر کام بلکل رک گیا ہے ویورز اب صورتحال یہ ہے کہ چیرمن پی سی بی رمید راجہ نے لینڈ لوکیشن کے لیے سٹیڈیے کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں زمین فراہم کی جائے تاکہ پی سی بی چیمپنس رافی دو ہزار پچیس کے لیے اسلامباد کرکر سٹیڈیم تعمیر کر سکے اس حوالے سے سٹیڈیے کے جانب سے اب تک کوئی رسپانس نہیں دیا گیا اور اس کی واضح وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ گورمنٹ کا چینج ہونا ہے کیونکہ سٹیڈیے ایک ماتیت ادارہ ہے اور موجودہ گورمنٹ اسلامباد کرکر سٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے سیریس نظر نہیں آتی ویورز مزید اگر اسی طرح اس پروسس کو تاتل کا شکار کیا جاتا رہا تو دو ہزار پچیس ٹیمپنس رافی کی مزبانی اسلامباد کرکر سٹیڈیم میں محض ایک خواہ بھی رہ جائے گا اس کے علاوہ ویورز چیرمن پی سی بی جناب رمید رضی صاحب کا ٹینیور بھی تین سال پر محیط ہے اس لیے اس سلسلے میں جلدہ جلد اقدمات اٹھانا ہوں گے ورنہ ہم اسلامباد کرکر سٹیڈیم کی تمام سہولیات سے محروم ہو جائیں گے ویورز اس ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہائی لائٹ ہو کے گورنمنٹ کے نمائندوں تک جا سکے اور اس حوالے سے موجودہ گورنمنٹ سیریس ہو جائے نیکس ویڈیو تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر